اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ہم نے بہت عرصہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ آزم خان بہت بڑا دھماکہ کرے پھر کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سائفر تحقیقات کی اجازت کے بعد آزم خان صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے اور عمران خان کے خلاف دعائی دیں گے یہ وہ بات ہے جو ہم کافی دنوں سے کہہ رہے تھے بلکہ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ خبر دینے سے پہلے آپ کو گھول گیا کہ آپ لوگ پلیز ذرا چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو جن لوگوں نے کر لیا ہے یا جن لوگوں نے ابھی کیا ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ وقت پر آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو یا لائیو پروگرام ہو پہنچ سکے اچھا اس کے علاوہ اس کو ویڈس اپ گروپ میں سینڈ کریں لائک کمینس بوکس جو کرتے ہیں فیس بوک بھی کریں آدم خان کے معاملے پہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا دماغہ ہے رہا سناؤلہ صاحب نے جب یہ کہا تھا نا کہ وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہے اپنی مرضی سے اس کو لے کے نہیں کیا ہوا وہ خود اپنی مرضی سے بیٹھا ہوا ہے آخر کار وہ بھی تو پاکستانی ہے نا اس نے بھی اس ملک میں اتنی سروس کیا ہے کتنا ملک کا کھایا پیا ہے اس ملک نے اربوں روپیہ ان کو لگایا ان کو افسر بنایا ان کو اس پوستہ کے لے کے گئے کہ وہ ملک چلاتے رہے تو اگر وہ غلطی کر گئے جذبات میں بہ کر یا اس وقت بلیک میل ہو کر یا اپنی نوکری کے لالچ میں یا پھر عمران خان کے جو بڑے تھے جو عمران خان کو چلا رہے تھے ان کی باتوں میں آ کر لے آخر ایک نہ ایک دن اس کا ضمیر تو جاگ نہیں کھانا سا تو جاگیا ضمیر زمیر نے کہا جناب اللہ اللہ خیر صلی اللہ اسی جاگے ہیں اسی انسان نا عمران خان دی ہر کرتو تانہوں دستان گئے اچھا جی یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ عمران خان کے انتہائی قریبی لوگ وعدہ موافق ہوا بنیں گے اس کا بقاعدہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے آزم خان نے مجسٹریٹ کے سامنے ون سکسٹی فور کا بیان ریکارڈ کرا دی ہے اور عمران خان کے تابوت میں ایک اور کیل ٹھوک دیا ٹھیک ہے جی عمران خان کے تابوت میں ایک اور کیل ٹھوکنے کا مطلب بتے گیا ہے اور مجسٹریٹ کے سامنے ایک سو چونسٹھ کا بیان ریکارڈ کرانے کا مطلب تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے آزم خان نے عمران خان کے امریکی سازش والے بیانیے کا بھانڈہ پھوڑ دیا ہے آزم خان نے گواہی دی ہے کہ عمران خان نے مجھ سے کہا کہ میں سائفر کو عوام میں لہرا کر بیرونی سازش کا ڈراما رچاؤں گا آپ لوگوں کو وہ یادی ہے جو عمران خان صاحب نے یہ ڈراما رچھایا تھا اس میں تو کچھ بھول نہیں ہونی چاہیے نا جب وہ لے کے آیا تھا کہ یہ میری جے میں ڈراما یہ میری جے میں سائفر ہے امریکہ نے پیسے دی ہیں امریکہ نے کہا کہ اے صلاح و دینہ یو بی مجودہ دور کا آنسل عالم اسلام کا بہت بڑا مولوی بھی ہے لیڈر بھی ہے سینس دانوی ہے تحقیقہ بھی ہے اخبار نویز بھی ہے لکھنا اللہ پڑھنا اللہ عمران خان سب کچھ عمران خان ہے اس جیسے ماں نے دوبارہ کوئی جنڈا نہیں نا جسے پہلے کوئی جمعہ دے نا کو بعد جمعنا زاہر جمعنا علی مرگزی ایک کوئی جمعہ سی ہونے اور اس کے خلاف عالم اسلام کے لیڈر کے خلاف جو جو بتا نہیں کون سی ریاست کا کیا چیئرمن تھا یوکیوں کی ریاست کا چیئرمن تھا اس کے خلاف امریکہ کے ساتھ سوالا وہ آپ کو لہر آتا ہے وہ یادوں کا جلسہ گاہ میں جو عمران خان نے لہر آیا تھا اسی پر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈراما رچا کر لوگوں کو بیپ کو بناؤں گا کیونکہ عمران خان کو پتہ تھا کہ جو میرے چاہنے والے ہیں وہ سارے کے سارے جاہل ہیں ایک نمبر کے جاہل ہیں مان جائیں گے اور وہ مان بھی کہا ہے میں تو کتنے جلسے ہوئے ہر جلسے میں عمران خان صاحب نے لہر آیا ہر جلسے میں لوگوں نے کہا اوے 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 امریکہ تو سانو نجات مل گئی اوے 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 جو میں پتہ نہیں کسے دورچ سلاحہ دینا یو بی نے یو یہاں گلوں یا ایسا یہاں گلوں کھولے ہاں سی بیتل مقدس ہے ساڑھا پاکستانوی اور امریکہ تو آزاد ہون لگا ہے پتہ نہیں وہ ایک نمبر در ڈراما سی آدم خان نے کہا کہ سائفر سوچی سمجھی سازشتی ایک سا چونسٹھ کے تحت درج بیان میں کہا کہ منع کرنے کے باب جود امران خان نے ایک سیکرٹ مراسلہ کو عوام میں ذاتی مفات کے لیے لہر آیا آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کو سیکٹری خارجہ نے آدم خان کو سائفر کے بارے میں بتایا شاہ محمود قریشی وزیراعظم کو سائفر کے مطلق پہلے ہی بتا چکے تھے امران خان نے سائفر کو اپوزیشن اور سٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا امران خان نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا جو کہ قانون کی خلاف بردی تھی سائفر واپس مانگنے پر امران خان نے کہا کہ وہ گھم ہو گیا بندہ اظہر کریں کہ ایک بندہ جس نے سیکرٹ ایٹ کے تحت یہ حلف اٹھایا ہوا ہے اور وہ ملک کا وزیر اعظم ہیں وہاں سے ایک ایسا خط اپنے پاس رکھتا ہے جس کی اجازت نہیں ہے اور پھر جب اسے واپس مانگا جاتا ہے امران خان کہتا ہے وہ چوئی ہو گیا پھر ایک جلسے میں لہر آتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے آزم خان کے مطابق امران خان نے ان کے سامنے سائفر کو عوام کے سامنے بیرونی سازش کے ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی بات کی آٹھ مارچ کو بنی گالا میٹنگ اور تیس مارچ کو سپیشل کیبنٹ میٹنگ میں سائفر کا معاملہ زیر بحث آیا میٹنگ میں سیکٹری خارجہ نے شرکہ کو صرف سائفر کے درجات کے متعلق بتایا امران خان نے مجھ سے سائفر نو مارچ کو لیا پھر کہا سائفر گم ہو گیا آزم خان کا بیان امران خان کے گلے کا بھندہ بنے گا کیونکہ اوفیشل سیکرٹ ایک امران خان کی ہڈیوں سیک دے گا اگر واقعی امران خان کا احساب ہوتا ہے تو اس سازش پر انصاف ہوگا تو امران خان برائے راست اس پر آرٹیکل سکس بھی لگ سکتا ہے آزم خان خود بھی اس میں ملوث ہے وہ امران خان کو مشورے دیتے پایا گیا ہے ویسے بھی اتنے حساس ڈاکومنٹ کی حفاظت کی ذمہ داری پرنسپل سیکٹری امران خان کی ہی تھی امران خان نے خود کو بچانے کے لیے امران خان نے آہ جو ہے نا وہ آزم خان نے خود کو بچانے لیے امران خان بھی پھر امران خان ہے جو آپ دے گا کہتا ہے ذمہ دارتے پھر سیکٹری ہے نا ان سیکٹری آج اپنی جان بچانے میں نو بس آ رہے ہیں اور وہ سیکٹری کی گفتگو جس میں سیکٹری سب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرا کام ہے نا کھیلوں گا آپ وہ کہہ رہا ہے امران خان کی رہا ہے کھیلا کے جو بھی فکر ہو جائیں آپ ایک میٹنگ لائیں کیمرہ چلتا ہے آپ دیکھیں اس میں شامل دونوں ہے چھتر دونوں پہنے ایک میں چھتر پہنے چھتر دونوں پہنے اپنے لوگ جو جان بچانتی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگلے فیشتے بیچے آزم خان کی بھی بہت زیادہ لیکن امران خان کے گلے کا پھندہ جو ہے وہ آزم خان نے تیار کر دی ہے اب آزم خان کو کتی جھوٹ ملتی ہے آزم خان کو بہتا معاف ہوا جیسے سلطانی ہوا کہتے ہیں آنکھوں دیکھا حال دیکھ کر جو دوائی دیتا ہے اب اس کی کتی جان چھوٹی ہے یہ بات کی بات ہے لیکن جان کدھے نہیں لگا آزم خان بھی امران خان اگر فانسی سے فانسی جائے گا تو دو چار سال سے آزم خان گڑا ہے وہ بھی کدھے نہیں جان لگا ہے امران خان کی اصلیت یہ ہے کہ اسکرین پر سب کو دھمکیاں لگاتا ہے پسے پردہ پکڑ لیتا ہے پاؤں اور یہی سلطہ نے جاری رکھا ہوا ہے جب یہ جنرل باجوہ کو سریعام دھمکیاں لگا رہا تھا اسی دوران باجوہ صاحب کو تاہیات تسیر دینے کی آفریں کر رہا تھا آج اس کا اصل چہرہ سامنے آیا آپ کو یاد ہوگا جب شباز گل کو بغاوت کے کیس میں پکڑا گیا تھا تو امران خان خان پر کیس بن گیا تب امران خان خاتون جج کی عدالت میں معافی مانگنے تک چلا گیا تھا لیکن کوئی کہ وہاں پر نہیں تھی تو جاج کی جو خالی کرسی تھی اس کو متھا ٹے کا ہاتھ جوڑے تھے کیا جی انہوں کے آج ہے کہ زیبانوں کہنا کہ امران خان آیا سی وہ معافی مانگ کے گیا ہے آج پھر ٹرائل کوٹ میں امران خان نے خود کھڑے ہو کر معافیاں مانگی محصوف کہتے ہیں کہ جذبات میں بہے گیا تھا پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر گیا تھا اگر ریڈ لائن کراس ہوئی ہے تو معافی مانگتا ہوں یوں محاتمہ نے بھری عدالت میں پھر معافی مانگ لی اب عدالت پر منحصر ہے کہ وہ معافی دیتے ہیں یا معافی کی شکل میں جرم تسلیم کرنے کی توہین کے کیس میں سزا دیتے ہیں دھمکی بھی سزا تو بنتی ہے جب آپ اپنا جرم اقبول کر لیتے ہیں جب آپ یہ بات مان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے اور اس کی طرف کیا مافی مانگتے ہیں مافی دینے والا مافی دے سکتا ہے لیکن اس جرم کی سزا ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں جرم کی سزا پاکی ہوتی ہے جرم کی سزا مل جائے تو ٹھیک ہے۔ علیکن دینے والا گر دل بڑھا کر کے مافی دے دور دھیک ہےacaard تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو مافی ہی تو مل رہی ہیں ابھی تک دو مہینے ڈائی مینے ہوگئے ہیں نو مہینے کن بھی تو عمران خان کو مافی مل رہی ہے ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سائفر کے معاملے میں اس بندے نے کیا کیا ملک دشمنی کی ہے لیکن کیونکہ معافی ہے عمران خان صاحب کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ عدالت بھی معافی دیتی ہے وہ کہتی کہ دو اور اگر عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ٹیبل کے اوپر چڑھو اور بچوں والے سٹائل میں مرغہ بنو جو کام نہ کرنے کی سزا ملتی تھی استادوں کی طرف سے تو ہو سکتا بھی عمران خان صاحب نے جیسے ہی اپنا مرغہ پکنے کی یہ ٹانگوں کے نیچے سے نکالنے ہیں نا اپنے ہاتھ ہوتے عمران خان کی کلابات ہی لگ جائے اور وہ ہو سکتا کہ کمدوری کے ایسا لگ جائے کچھ بھی ہو سکتا لیکن خیر موڈ میں کوئی بھی سزا جو ہے وہ عدالت دے سکتی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ اب دینے جا رہا ہوں اس خبر سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیس اس کو بٹن کو پریس کر دیں اور جنہوں نے کر لیا ہے وہ خدارہ آ اس کے ساتھ جو ایک بٹن ہے جس میں بیل آئیکن ہے اس کو آل ویڈیو کے لیے کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں تک پہنچیں محاتمہ ملک توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں بلکہ مجیب الرحمن بننے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ عمران خان اپنے لیے اللہ ملک بنا کا تاہیات وزیر اعظم بننا چاہتا ہے مجھے خود بتائیں کہ تاہیات بننا چاہتا ہے وہ کیسے بننا چاہتا ہے عمران خان اب بھی اس پر عمل کر رہا ہے کل رات بہت خطرنا خطاب کیا اس میں کہا کہ مجیب الرحمن بھی ہماری طرح حقیقی ازادی ہی مانگ رہا تھا یعنی محصوف چاہ رہے ہیں کہ مجیب الرحمن ٹھیک تھا اور میں بھی اسی طرح ملک توڑوں گا مجھے تفتیش اس بات پر ہے کہ اتنے عوامل کے بعد بھی اگر عمران خان کو ملک توڑنے کی اجازت دی جاری ہے تو کیوں دی جاری ہے کیونکہ اسے پروپرگنڈے کرنے کے لیے ازاد چھوڑا ہوا دیکھیں مجیب الرحمن نے جو کیا تھا ملک علیقہ ہوا ایک لیدہ بات ہے کہ وہ اب ازاد ہیں ایک دوسرا ملک ہے اس بات کو چالیس سال پلس ہو گئے ہوئے ہیں لیکن وہ غلط تھا اگر ملک آج کٹھا ہوتا تو کہاں سے کہا ہوتا لیکن عمران خان صاحب اب وہی مثال دے کر اور آنے والے الیکشن سے پہلے الیکشن سے فرار ہونے کی اور آنے والے الیکشن کے رزلٹ نہ ماننے کی ابھی سے بنیاد رکھ رہا ہے یہ سیاسی پارٹی اور اسٹیپلشمنٹ کو سوچنا چاہیے یہ بہت برس والی انشاء ہے کہ وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر جو الیکشن ہونے ہیں وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہونے کیونکہ اس میں مجھے جیتنے کی چانس نہیں ہے مجھے کینڈیٹ نہیں مل رہا ہے میں جیتوں گا نہیں اور وہ عزام لگا دے گا اسٹیپلشمنٹ نے مجھے ہرا دیا ہے اور مجھے مجیبور احمان کی طرح ہرا کر ایک علیہ دا ملک بنانے پر مجبور کر دیا ہے پھر وہی ایک بڑا پرانا خواب جو وہ پختونوں والا علاقہ جو عمران خان کہے گا کیونکہ میری وہاں پہ ایکسریت رہی ہے حالانکہ وہاں پہ ابھی عمران خان کو آپ کوئی کینڈیٹ نہیں ملنا ٹکٹ دینے کے لیے وہاں پر بھی جو پرویس ہٹک صاحب نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے لیکن اس کا اس قسم کا خواب ہے اور جو خواب دکھانے والے ہیں جو عمران خان کو یہاں تک لانے والے ہیں سسرا لیے انہوں نے خواب دکھایا ہو ہے کہ ہم ملک توڑیں گے چار حصوں میں کریں گے تجھے ایک حصے کا تاہیات صدر بنا دیں گے اب عمران خان صاحب اس چیز پر آ رہ گئے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو وہ کلپ ضرور سے نہ دوں تاکہ آپ لوگوں کو ذرا پتا ملک توڑیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے کیا کہہ رہے تھے کال والے خطاب میں جو سن لے کے لیے میں ایک سو اٹھ سٹھ میں سے ایک سو باسٹھ سٹھ جیت گیا مجی برمان اور وہ کیا چاہ رہا تھا انصاف چاہ رہا تھا وہ بھی حقیقی ازادی کی بات کر رہا تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا ہم ازاد نہیں ہیں جو کہ آج جو ستائیس سال سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے انصاف کی تحریک کہ انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے تو وہ بھی یہی بڑا ہے جو سلاب آیا جی تحریک انصاف جو ہے وہ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے بنی ہے صرف بشرا بی بی کو انصاف دینے کے لیے بنی ہے اور کسی کو انصاف دینے کے لیے بنی ہے میرے خیال میں سوائے بشرا بی بی کو اور کسی کو انصاف نہیں ملا مانی کا فیملی کو انصاف ملا ہے عمران خان کی اپنی فیملی کو ملا ہے کزنوں کو ملے بہنوں کو ملے اور کسی کو اس ملک میں انصاف نہیں ملا چار ساڑھے سال جن میں عمران خان صاحب یہ انصاف دے سکتے تھے اب وہ نہیں فارمولے پہ آگے ہیں مجیبور رحمانوارے فارمولے پہ اگر میں الیکشن آجی تو میں صدر نہ بنوں میں حضرت نہ بنوں تو پھر مجھے ملک لیلہ دے میں اس ملک کا صدر بن جاؤں گا وہ بن گیا تھا لیلہ ملک کر کے صدر بن گیا وہاں پہ مر گیا اب اس کا نام نشان لینے والا کوئی ہے یا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے اگلوں کا ورہبر اگلوں کا ورہبر میں جن میں زیادہ ملک میں آگے گا لیکن عمران خان صاحب بھی اسی فارمولے پہ کام کر رہے ہیں میں جیسے کہ آپ کو بتا رہے ہیں اس کے سسرالیوں کا پرانا یہ منصوبہ ہے کہ پاکستان کو خدا نہ کرے خدا نہ کرے آپ کو بتا ہے کبھی اس نے تین چار ٹپڑے کرنے کی بھی بات کی تھی کہ پاکستان کے دنے ٹپڑے کر دیں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا تو آہستہ 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 یہ اسی طرف جا رہے ہیں اب آنے والے وقت میں یہ کیا کرنے والا ہے سوچنے والی بات ہے لیکن اس کو اگر یہاں پہ نہ روکا گیا میں بڑی دیشتے چیخ رہا ہوں چلا رہا ہوں خدا رہا اس کے میڈیا پر بات کرنے پر بندل ہے لیکن کہتے ہیں جی میڈیا پر بات کرتا تو چبلیں مارتا ہے اوپر اس کی چبلوں کا اثر کون لیتا ہے اس کے چبلوں کی وجہ سے یہ جس کا دل کرے جس کی دل کرے اس دل دیتا ہے جس کا دل کرے وہ جس کو دل کرے نگا کر دیتا ہے وہ اس کو پوچھنے والا ہے جناہے میں اس کے یہ ہے کہ اس کے ہاتھ جنوں پر اس کو سزائے موت ہوتی ہے لیکن اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے تو جناہے بغرہ آپ نے اس کو آج نہ پکڑا اس کو نہ رکا نہ ٹوکا تو آنے والے دول میں نو مہی کا واقعہ آپ کو 911 نہیں لگے گا نو مہی کا واقعہ آپ کو اس طرح لگے گا جیسے تو ماں کا ضرور ہو ہے لیکن ہویا ہے کچھ نہیں یہ اس سے بڑے کام کرے گا نائن مہی تو بہت پیچھے رہ جائے گا نائن مہی کے واقعے کے بعد عمران خان کو نہ پکڑنا نہ سزا دینا بلکہ جو دوسرے پکڑے میں ان کو بھی نہ سزا دینا اس بات کی نشان نہیں کر رہا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی گڑھ بڑھ ہے اب کون گڑھ بڑھ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دوست گڑھ بڑھ کر رہے ہیں پاکستان دشمن گڑھ بڑھ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر سے کر رہے ہیں یا پاکستان سے باہر کر رہے ہیں علیہ دا سوال ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور اگر یہ ہوتا رہا ہے تو عمران خان صاحب اس ملک کو بہت مستان بچائیں گے اپنا بہت دا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ لوگوں کا دن باقی کا خود اچھا گزرے بس ہم پہ یہ جانے سے پہلے ایک مہربانی فرما دیں کلک کر دیں سبسکرائب والے بٹن کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں لائک کریں عمران خان صاحب کے ملک توڑنے والی اور مجید و رحمان والی سٹوری پر ضرور کمنٹ کریں اور عظم خان صاحب کے پیان کے بعد کیا عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے اس پر بھی اپنا ضرور کمنٹ کریں خیال رکھیں اجازتیں پھر بات ہوگی